اسلام علیکم ویلکم ٹو بی آئی ٹی مینٹور آج کے لیکچر میں ہم مائیکرو سافٹ ایکسل کے اوپر کنڈیشنل فارمیٹنگ کے کچھ مزید رولز سیکھیں گے تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب سب سے پہلے پریویس لیکچر کی طرح میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ سیلز کو بورڈر لگا دیتا ہوں اس میں مزید ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ ہائی لائٹ سیل رولز اور ہم آج پڑھیں گے مور رولز کے بارے میں مور رولز جو ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے فارمیٹ آل سیل بیسٹ آن دیرے ویلیوز مطلب کہ یہ جتنے بھی سیل ہیں ان کو ان کی ویلیو کی بیسٹ پر ہی ہم فارمیٹ کریں گے یہاں پر جب آپ دیکھیں گے مینیمم اور میکسیمم لکھا ہوا آ رہا ہے اور یہاں فارمیٹ سٹائل ہے فارمیٹ سٹائل آپ 2,3,4 جتنے کلرز سے کرنا چاہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں ہم 3 کلرز کر لیتے ہیں اور مینیمم جو ہوگی ہماری ہم نمبرنگ سیلیک کر لیتے ہیں مینیمم نمبرنگ ویلیو ہم رکھ دیتے ہیں اس کی 10 اور پرسنٹ ہم یہاں بھی نمبر ہی رکھ دیتے ہیں یا آئی ایسٹ ویلیو دیتے ہیں ایدھر نمبر اس طرح ہم رکھ دیتے ہیں 50 جی میڈ پوائنٹ ہم رکھ دیتے ہیں نمبر کا 30 رکھ دیتے ہیں تو یہاں سے ہم مینیمم ویلیو میڈ پوائنٹ اور میکسیمم ویلیوز کے کلرز بھی سیٹ کر سکتے ہیں فیلال یہی کلرز بہت نارمل ہیں انہیں ہم اوکے کر دیتے ہیں اب یہاں پر ہم جیسے ہی 10 لکھیں گے تو اس کے نیچے اس کا کلر آ جائے گا 11 لکھیں گے تو بھی ویسے ہی سیم کلر آ جائے گا نیرس یہ تقریباً 20 تک یہی کلر رہے گا اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اپنا شیڈ تبدیل کرتا جائے گا اور جیسے ہی میں 21 لکھوں گا تو یہ دیکھیں اس کا کلر تبدیل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے بعد 29 اور پھر جیسے ہی میں 30 لکھتا ہوں تو کلر اس کا ٹوٹلی کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر اب میں 40 کی رینج میں چلتا ہوں تو یہ گرین شیڈ میں کلر دے رہا ہے یعنی کہ آپ اپنے ٹیکس کی ویلیوز جو ہیں مطلب ایک جب آپ لسٹ بناتے ہیں کوئی بھی کولم سلیک کر کے تو آپ اس میں یہ کنڈیشنل فارمیٹنگ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے جب آپ کنڈیشنل فارمیٹنگ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ویلیوز آل ریڈی مطلب ٹائپس ہوتی ہیں کوئی بھی آپ ایکسل کی شیڈ بناتے ہیں یا فارمولا یوز کرتے ہیں فارمولا کیسے لگاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو انشانللہ نیکس لیکچر میں بتاؤں گا پوری کی پوری کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائی کر سکتے ہیں سیم یہی جو پروسس ہے وہ آپ اس کولم میں بھی کر سکتے ہیں ویسے ہی جو بھی رینج آپ رکھیں گے اسی رینج کے اندر رہتے ہوئے یہ اس کی فارمیٹنگ کر دے گا نیکس دیکھتے ہیں کہ نیکس اس میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں دوبارہ میں نے یہ کچھ سیل جو ہیں انہیں بارڈل لگا دیا ہے اس کے بعد اسے سب کو سیلیکٹ کر کے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں گے اگین ہائی لائٹ سیل رولز اور مور رولز مور رولز میں فارمیٹ اونلی سیل دیٹ کانٹین یہ بیسیکلی میرا فیوریٹ ہے اس میں میں آپ کو ایک چیز سکھاؤں گا کہ کسی سیل کو لگ کیسے کرتے ہیں کوئی کہتا ہے نا کہ سیل لگ ہے اس میں آپ ویلیو انٹر کر ہی نہیں سکتے لگ سیل کیسے کیا جاتا ہے یا کوئی بھی اگر آپ کے ایکسل شیٹ میں چینجنگ کرے گا تو وہ آپ کو ایزیلی پتہ چل سکتا ہے اس کا آپ یہاں پر کلک کریں فارمیٹ اونلی سیل دیٹ کانٹین اور یہاں سے آپ سیل ویلیو کوئی سپیسیفک ٹیکس دے سکتے ہیں نمبر دے سکتے ہیں کچھ بھی آپ شو کر سکتے ہیں ہم سپیسیفک ٹیکس دیتے ہیں فیلال دیٹ کانٹیننگ ناٹ کانٹیننگ بیگننگ ویڈ یا اینڈنگ ویڈ کے ساتھ ہم فیلال اسے کانٹیننگ رکھتے ہیں اور یہاں ہم کوئی بھی نام دے دیتے ہیں جیسے بی آئی ٹی منٹور اور یہاں سے ہم فارمیٹ کرتے ہیں اسے گرین پل لگا دیتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں اور یہاں سے اسے ہم اوکے کر دیتے ہیں یہ اب آ گیا ہے ہمارا یہاں میں جیسے ہی بی آئی ٹی منٹور لکھوں گا تو یہ گرین شیڈ میں آ جائے گا اور اگر اسے میں دوبارہ سب کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور کنڈیشنل فارمیٹنگ میں اگین میں جاتا ہوں فارمیٹ اونلی سیل دیٹ کانٹین پر اور یہاں سے میں اگین سپیسیفک ٹیکس کرتا ہوں اور یہاں پر میں اگر ناٹ کانٹیننگ لکھ کر یہاں میں لکھ دیتا ہوں اگین بی آئی ٹی منٹور اور یہ اب تھوڑا ٹیکنیکل چیز ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجے گا یہ سیل ایک قسم کا لاک ہونے جا رہا ہے آپ کا اور ناٹ کانٹیننگ اگر بی آئی ٹی منٹور اس میں نہیں لکھا جائے گا تو سیل کس شیپ میں آ جائے گا وہ آپ نے یہاں سے اگین سیلیکٹ کر لینا ہے آپ یہاں سیلیکٹ کر لیں ریڈ کر لیں اس کا بارڈر آپ لگانا چاہے تو وہ بھی ریڈ کر دیں پاؤنٹ کرنا چاہے تو بلکل اسے خالی چھوڑ دیں آپ بارڈر کی جگہ ریڈ ہو جائے گا بس یا آپ فل کا بلیک سٹروک سے کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے ایزلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے بلیک میں رہنے دیتے ہیں اور یہاں پر ہم کر دیتے ہیں اوکے یہ دیکھیں جیسے ہی ہم ادھر سے بی آئی ٹی منٹور ڈیل کرتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہو جائے گا بلیک ہو جائے گا یہاں ایون کے میں اپنا نام بھی لکھوں گا تو نہیں لکھا جائے گا جیسے میں نے اپنا نام یہ لکھا ہے اوپر اوپر والے سیل میں تو یہاں آپ کو یہ شو ہو جائے گا لیکن یہاں پر سمپلی بلیک ہو جائے گا یہ صرف ان لوگوں کو پتا چلے گا جو کہ ایکسل اچھی طرح سے جانتے ہیں ادھر وائز کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ اس میں کیا کچھ ہو چکا ہے اور اگر میں کہیں پر بھی بی آئی ٹی منٹور جی اور اگر ہم کچھ سیلز لیک کر کے انہیں ٹھیک بورڈر لگا دیتے ہیں یہ جسٹ بورڈر میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لگاتا ہوں آپ چاہے تو انٹائر شیٹ پر بھی یہ فارمولا یوز کر سکتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ ہائی لائٹ ٹیکس سیل رول سوری مور رولز میں جائیں گے اس کے بعد فارمیٹ اونلی ٹاپ اور باٹم ریک ویلیوز یہاں پر جب آپ ٹاپ پر سیلیکٹ کریں گے ٹاپ ٹین ٹاپ ٹین ویلیوز اور یہاں پر اسے فارمیٹ کر کے آپ کرین کر دیں اور یہاں پر اوکے لگا دیں اوکے ہو گیا اس کے بعد اگر اسے سیلیکٹ کریں کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں مور رولز میں جائیں اور اگر ٹاپ اور باٹم ریک ویلیوز میں جائیں اور یہاں سے آپ اسے کر دیں باٹم باٹم میں آپ کر دیں باٹم فائیب اور فارمیٹ اسے کر دیں آپ پریٹ سے کر دیں اوکے اور یہاں پر اوکے کر دیں اب میں یہاں جتنے نمبر لکھوں گا جو ہائی ایس ٹین نمبر ہوں گے وہ آپ کے گرین یعنی کے شیڈ میں آ جائیں گے اور لور جو ہوں گے فائی وہ آپ کے اپنا ریڈ شیڈ میں آ جائیں گے یہاں دیکھتے ہیں نائنٹی لکھتا ہوں اور ون زیرو نائن لکھتا ہوں اور اس کے بعد فائیو اور اس کے بعد 35 اور 45 اور 98 یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اگلا ورڈ ٹائپ کیا تو ٹاپ ٹین میں جو ہوں گے وہ آٹومیٹکلی ہی گرین ہونا شروع ہو جائیں گے اور 15 اور 13 اور جو باٹم کے 5 ہوں گے وہ آٹومیٹکلی ہی ریڈ شیڈ میں آنا شروع ہو جائیں گے 65 اور 12 اور اس کے بعد 110 یہ دیکھیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ انٹائر شیٹ پہ یہ فارمیٹنگ کر سکتے ہیں ٹاپ آپ ٹین سے زیادہ ہنڈڈ بھی لکھ سکتے ہیں اور باٹم میں بھی آپ اپنی مرضی سے ویلیو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگین کچھ سیل کو ہم نے باڈر لگایا کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جاتے ہیں مور رولز میں جاتے ہیں اور فارمیٹ اونلی ویلیوز ڈیٹ آر اباو اور بیلو ایوریج ایدھر ہم بیلو لکھ دیں یا اباو لکھ دیں اور فارمیٹ اسے اگین آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر دیں اوکے اوکے یہاں لکھنے یہاں لکھنے یہاں لکھنے یہ ہوگا کہ ایدھر آپ کو سب سے پہلے کچھ نہ کچھ سیلیکٹ کرنا ہوگا کوئی نمبر یا کوئی ایک آپ نے جسے کہہ سکتے ہیں ڈیسٹینیشن کہہ دیں یا سپیسک ویلیو سیلیکٹ کرنی ہوگی اگر اس سے اگر نمبر کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے تو آرٹومیٹکلی وہ ہائی لائٹ چیز کو کر دے گا یہ دیکھیں تھرٹی فائیو ٹین اور اگر میں نائنٹی ایٹ لکھتا ہوں تو یہ نائنٹی سے اوپر یہ سب کچھ ہائی لائٹ ہوتا ہے یہ تقریباً اس فارمولا سے ملتا جلتا ہے آگے نیچس میں آپ کو سمجھانا جاؤں گا اس میں آپ بلکل ویسی جیسے میں نے یہاں پہ ٹاپ ویلیو سیلیکٹ کیا آپ بیسے ہی بلکل باٹم بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنی سیٹنگ کر سکتے ہیں مزید میں نے سیل کو سیلیکٹ کر لیا اگین کنڈیشنل فارمیٹنگ مور رولز میں گئے اور یونیک اور ڈپلیکیٹ ویلیو یہ ویسے میں آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی سمجھا چکا ہوں ڈپلیکیٹ ویلیو کو آپ سیلیکٹ کرنے یا کوئی یونیک اگر آپ کرتے ہیں تو وہ یونیک ویلیو بھی یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ڈپلیکیٹ کا یہ ہوتا ہے اگین میں آپ کو سمجھاتا ہوں فارمیٹ کر لیں اور اسے آپ لائٹ پنک کر لیں جی اگر یہاں میں اوکے کر دیتا ہوں تو پائیو ہنڈر پیفٹین اور ادھر پیو اور اگین اگر میں ادھر فائیو وان تری لکھتا ہوں تو جو جو ڈپلیکیٹ ویلیوز ہوں گی وہ آٹومیٹکلی اس میں ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ فارمولا جو اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا آج میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے ہم یہاں پہ کچھ نمبرز لکھ لیتے ہیں ایٹی نائنٹی تھرٹی فائیو ٹویل تھرٹی سوری تھرٹی فائیو ہو گیا پورٹی فور سیونٹی فائیو سکسٹی فائیو ایٹی نائن نائنٹی نائن ہنڈریٹ اب یہ چیز آپ نے غور سے پڑھنی ہے اسے آپ چاہیں تو جیسے ہم مایکروسافٹ ورڈ میں کرتے تھے فارمیٹنگ تھوڑی اس کی سیٹ کر سکتے ہیں اسے میں یہاں سے تھوڑا آہ سوری یہاں سے اسے میں اپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے بھی رو ہائٹ اس کی میں تھوڑی سیٹ کر دیتا ہوں یہ کچھ کافی زیادہ ہو گئی ہے جی یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ میں ایک فارمولا لگانے جا رہا ہوں یہاں پر یہاں کنڈیشنل فارمیٹنگ ہائیلائٹ سیل رول مور رول یوز ایف فارمولا تو ڈیٹرمائن ویچ سیل ٹو فارمیٹ یہاں آپ ایزیلی وہ فارمولا لکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کی بہت ہی ایک شارٹ اور آسان سا طریقہ بتانے جا رہا ہوں فارمولا بھی میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا بھی آپ چاہیں تو اس جگہ بھی وہ فارمولا لکھ سکتے ہیں اگر آپ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی اس جگہ وہ فارمولا ایمپلیمنٹ کرے تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں فارمولا لگانے کے لئے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا ایکوال ٹو کا سائن دے اب یہ میں تھوڑی ڈسکرپشن دینا چاہوں گا وضاحت یہ کر دوں کہ یہ جیسے آپ کوئی مارکس شیٹ بناتے ہیں سکول کے بچوں کی یا کوئی بھی اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ویلیوز کو دیکھتے ہوئے آٹومیٹکلی ہی آگے سیل کے اندر کوئی سپیسیفک ٹیکسٹ آ جائے تو وہ ایف کا فارمولا یوز ہوتا ہے جو کہ کافی لوگوں کو نہیں پانلوم ہوتا کہ اسے کیسے یوز کرنا ہے کیسے نہیں کرنا کوئی سنگل یوز کر رہے ہوتے ہیں انہیں ڈبل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو آج میں آپ کو ایف فارمولا سمجھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ اس ٹیکس میں ایکول ٹو لکھ دیں اس کے بعد آپ لکھیں گے ایف ایف لکھنے کے بعد آپ نے چھوٹی بریکٹ جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جس سیل یا ویلیو کو سلیک کرنا ہوگا وہ آپ سلیک کر لیں میں نے اسے سلیک کیا سب کو میں کیوں نہیں کر رہا یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں گا اس کو سلیک کر کے آپ گریٹر دن یا لیس دن پریس کر دیں اب میں نے یہاں گریٹر دن لکھ ہے ایف سی یہ دیکھیں سی کولم ہے اور سیونٹین اس کی رو ہے ایف سی سیونٹین ایز گریٹر دن پوٹی اس کے بعد آپ نے لگانا ہے کومہ فارمولا آپ چاہیں تو یہاں سے بھی ایزیلی دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے ایکسل کے اس میں کیسے فارمولا لگانا ہے اور کیسے نہیں لگانا آپ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کیا فارمولا میں لگا کون سا رہا ہوں کومہ لگانے کے بعد آپ نے انورٹڈ کومہ سٹارٹ کرنے اب میں نے لکھا ہے ایف سی سیونٹین اس گریٹر دن فورٹی تو میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ یہ ادھر پاس لکھ دے اور انورٹڈ کومہ کو کلوز کرتے ہیں اس کے بعد ایک سنگل نیچے کومہ لگانا ہے اور اگین انورٹڈ کومہ لگانے ہیں اور دوبارہ دوسری دفعہ فارمولا لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آٹومیٹکلی ہی چالیس سے زیادہ جو نمبرز ہوں گے ان کو پاس لکھ دے گا اور جو بلو فورٹی یعنی کہ چالیس سے کم ہوں گے ان کو آٹومیٹکلی ہی پیل لکھ سکتا ہے یعنی کہ لکھ دے گا وہ ادھر ہی ایک ہی فارمولا میں آپ کر سکتے ہیں کوئی دوسرا فارمولا لگانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو پاس کی جگہ گریڈز بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر چالیس سے اوپر ہے تو اس کا گریڈ یہ ہے اگر اس سے کم ہے تو اس کا گریڈ یہ ہے آپ چاہیں تو گریڈنگ بھی اس میں کر سکتے ہیں فلال سمجھانے کے لیے میں آپ کو ادھر پاس اور فیل ہی لکھوں گا اس کے بعد یہاں آپ نے لکھ دینا ہے فیل فیل کے بعد انویٹڈ کام آس کو کلوز کریں اور بریکٹ بھی کلوز کرنا نہ بھولیے گا اس کے بعد آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے جی دیکھئے کیونکہ میں نے لکھا تھا اگر گریٹر دن فورٹی ہے تو یہ پاس ہونا چاہیے اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی انٹرسٹنگ سی چیز جس میں ایڈ کر دیتے ہیں اسے سیلیک کر کے ہم یہاں سے سینٹر اور یہاں سے بھی اسے سینٹر کر دیتے ہیں اب اسے سیلیک کر لیا ہے آپ دوبارہ کنڈیشنل فورمیٹنگ میں جائیں ہائی لائٹ سیل رولز میں جائیں اور ٹیکس دیٹ کونٹین یہ آلڈری میں آپ کو پڑھا آ چکا ہوں پچھلے لیکچر میں اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں لکھیں گے پی اے ڈبل ایس پاس یعنی کہ یہاں اگر پاس لکھا ہوا آئے تو یہاں پہ ہم کسٹم فورمیٹنگ میں اسے گرین کر دیں گے یہاں گرین کر سکتے ہیں اور آلڈری اگر کسٹم فورمیٹنگ میں اگین جائیں تو فاؤنٹ بارڈر یہ سب کچھ آپ بولٹ بھی کر سکتے ہیں اسے بارڈر بھی لگا سکتے ہیں پل ہم نے گرین ہی کر دیا تھا فاؤنٹ اس کا بولٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آٹومیٹلی بولٹ بھی ہو جائے گا اور گرین بھی ہو جائے گا اور اسے یہاں سے ہم کر دیتے ہیں اوکے اب اسی کو دوبارہ سلیک کر لیں دوبارہ کنڈیشنل فورمیٹنگ ہائی لائٹ سیٹ برولز میں ٹیکس ڈیٹ کونٹین یہاں اب لکھ دیں آپ فیل اور اسے آپ کسٹم فورمیٹنگ میں جائیں پل میں جائیں مور یعنی کہ صحیح ہے لائٹ پنگ میں اوکے کر دیں اور یہاں پہ فاؤنٹ آپ ریگولر ہی رہنے دیں کیونکہ فیل کو بولٹ نہیں کرنا ہم اسے ریگولر رہنے دیتے ہیں اوکے کر دیں اور یہاں پہ اوکے کر دیں گے اب یہ فارمولا نیچے کیسے آئے گا یہاں پہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا تو یہاں پہ سیمپل اسے سلیکٹ کریں اور یہ ایک پوائنٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اگر میں زوم کر کے آپ دکھاؤں تو یہ دیکھیں اسے میں ادھر کر لیتا ہوں تھوڑا سا جی یہ والا پوائنٹ جب میں اس پوائنٹ پہ کرسر لے کے جاتا ہوں تو ایک پلس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اور جیسے ہی میں کرسر ہٹا دیتا ہوں تب بھی پلس آتا ہے لیکن یہ وائٹ کلر کا لیکن جب اس پوائنٹ کے اوپر جاؤں گا تو ایک بلیک کلر کا جیسے جیسے جہاں تک آپ اسے ڈرائگ کریں گے وہ اوپر والا سارا فارمولا نیچے امپلیمنٹ ہو جائے گا اور یہاں آ کے آپ نے ماؤس کا بٹن چھوڑ دینا ہے تو جیسے ہی یہ میں نے اسے چھوڑا ہے تو یہ آٹومیٹکلی ہی جو چالیس سے اوپر نمبر تھے ان کو اس نے پاس کر دیا اور جو چالیس سے نیچے تھے جیسے تھرٹی فائیو ان کو اس نے فیل کر دیا اگر میں ٹویل کی جگہ فورٹی فائیو لکھتا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی اسے پاس کر دے گا اور نائنٹی فائیو کی جگہ تھرٹین اگر میں لکھ دیتا ہوں یہ آٹومیٹکلی ہی اسے فیل کر دے گا یہاں سے اسے آپ اگین سیٹ کر لیں باورڈر لگانا چاہے تو آل باورڈر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک باورڈر رہنے دے میں نے آج سمجھا دیا آپ کو اس کے بعد ہم مزید کنڈیشنل فار میٹنگ کے اور رولز بھی پڑھائیں گے اگر جن کی دیکھ لیں گے ضرورت کتنی ہے ان کی اس حساب سے ہم چلیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ